اسلام علیکم سٹوڑنٹ ڈ� Babylon ر앙بطر تحمیsoo نظیر ہے آج ہم ھاں وزرو فیژیولوجی کا نیکس Larク室 سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ہم نے لازٹ ٹائم دیکھا تھا implants کیا ہے اس کے فنکشن کیا ہے اس کی secretions کیا ہے تو آج ہم پہلاux thyroid gland کی بات کرتے ہیں کہ اس کے فنکشن کیا ہیں اس کی secretions کون سی ہیں اور اس کی secretions کے علاوہ ان کو کون کون سے factor کنٹرول کرتے ہیں اس کی regulation danach پصویمنا ہم دیکھیں گے تو ابھی آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرا تھائرائیڈ گلینڈ جس کے ہم نے اس کی سیکریشن دیکھنی ہے اس کے فنکشن دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے پیرا تھائرائیڈ ہارمون کی جو انٹرڈکشن ہے اس میں اس کی انیٹمی دیکھیں تو جو تھائرائیڈ گلینڈ ہے جو کلم نے پڑا اس کی جو پسٹیلئر سرفیس ہے اوپر ادھر یہ چار گروپس کی فوم میں اوپر اور لوڈ چاروں رپولز پہ یہ چاروں کورنرز پہ یہ جو پیرا تھائرائیڈ گلینڈ اٹیچ ہوتے ہیں پیرا تھائیڈ گلینڈ بہت سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں اس کا جو سائز ہے وہ سکس میلی میٹر لونگ اور تری میلی میٹر وائیڈ ہوتا ہے اور ٹو میلی میٹر تھک ہوتا ہے اور یہ ڈاک براؤن کے ہوتے ہیں ان کلر اب پیرا تھائرائیڈ ہارمون کی سیکریشن کیا ہے پیرا تھائرائیڈ ہارمون ہے اس کا پیرات ہارمون کے پی ٹی ایچ بھی اس کو بہتے ہیں اس کا بیسک کام کیا ہے کہ یہ آپ کی بوڈی میں جو کیلشیم لیول ہے جو پرٹیکل کیلشیم کا لیول ہے اس کو یہ کنٹرول میں رکھتا ہے اب جو کیلشیم کا لیول ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کیونکہ کیلشیم آپ کی بوڈی کا بہت امپورٹن ان اورگینک آئین ہے تو اس کو کنٹرول کیسے کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں تو بیسکلی آپ کے پیرات ہارمون کا فنکشن کیا ہے کہ یہ آپ کی بلڈ کے اندر موجود جو بلڈ کیلشیم لیول کو منٹین کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کچھ حد تک فوسفیٹ کے لیول کو فوسفیٹ آئین کے لیول کو بھی منٹین کرتا ہے اب اس نے جو کیلشیم لیول کو منٹین کرنا ہے وہ کس رینج میں کرنا ہے وہ ہوتا ہے 9 سے 11 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر کی رینج میں یہ آپ کے بلڈ میں کیلشیم لیول کو منٹین کرتا ہے اب یہ کیلشیم لیول کو منٹین کس طرح کرے گا یہ ایکٹ کرے گا بونز پہ کڈنی پہ اور آپ کے جی آئی ٹی سسٹم پہ بون کے اوپر کس طرح ایکٹ کرے گا کہ یہ بون کی جو اوستیو کلاسٹک ایکٹیوٹی ہے نا اگر آپ کے بلڈ میں کیلشیم نیول کم ہو گیا تو یہ کیا کرے گا بون کی اوستیو کلاسٹک مطلب بون کو ڈیزولو کر دے گا بون کو جب ڈیزولو کرے گا تو اس کی وجہ سے جو کیلشیم آئین لپریٹ ہوگا وہ آپ کے بلڈ میں آ جائے گا اور آپ کا اٹومیٹکلی جو بلڈ کا کیلشیم لیول ہے انکریز کر جائے گا اب یہ بیسکلی کس طرح کرتا ہے یہ دو طریقوں سے بون کے اوپر ایکٹ کر کے کیلشیم کو ریلیز کرتا ہے کیسے کہ اگر اس کا ریپیڈ فیز ہے اور دوسرا اس کا سلو فیز ہے ریپیڈ فیز میں کیا کرتا ہے کہ یہ جلدی سے جا کے جو ریسپٹرز ہیں بون کے اوپر اس کے اوپر اٹیٹ ہے جو کہ اس بون کی جو آسٹیو بلارس ہیں اور آسٹیو سائٹس ہیں اس کی سیلورل پرمابیلیٹی کو انکریز کر دے گا جیسے سیل کی پرمابیلیٹی انکریز ہوگی تو جو کیلشیم پمٹس ہیں وہ میکانیز ان کا وہ جو چینلز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور جو کیلشیم ہیں وہ کیلشیم پمٹ میکانیزم کے دروح آپ کے بلڈ کے اندر موو کر جائے اب دوسرا فینامینا ہے سلو فیز اس میں کیا آتا ہے بیسیکلی کہ جو پیراثیرڈ ہارمون ہے وہ آپ کے اسٹیو کلاسٹ کی ایکٹیویٹی مطلب بون کو ڈیزول کرنے کی ایکٹیویٹی کو انہانس کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں ڈیزولوین انزائیم ہیں وہ پرڈیوز ہوتے ہیں جیسے پروٹائلیٹک انزائیم ہیں سٹریک ایسیڈ ہے لیکٹک ایسیڈ کے سارے آپ کے باڈی اس کے بون کے سراؤننگز میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو بون ہے وہ ڈیزولو ہو جاتی ہے اور جو کیلشیم ہیں وہ ریلیز ہو کے بلڈ میں آ جاتا ہے تو اس طرح آپ کا جو پیراثیر پیراثیرمن پیراثیرمنون ہے پی ٹی ایچ ہے وہ آپ کے بلڈ کے اندر کیلشیم لیول کو کنٹرول کر رہا ہے اب اس کے بعد یہ کیڈنے کے اوپر کس طرح ایکٹ کرتا ہے کہ یہ کیڈنی سے جو کیلشیم کا ایکسکریشن ہے اس کو روک دیتا ہے کیڈنی سے جو کیلشیم کا ایبزورپشن ہے اس کو انہانس کر دیتا ہے ایکسکریشن کو روک دیتا ہے جب یہ ری ایبزورپشن کو انہانس کرے گا تو یہ آپ کا جو ایک کیمیکل کہلیں جو وائٹامین کی ایکٹیویٹڈ فوم ہے ڈائی ہارڈوکسی کولیک کولیکیلشی پیرول اس کو یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی جو کیلشیم آئین کی ریزورپشن ہے وہ انکریز کر جاتی ہے جی آئی ٹی میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کیلشیم آئین جیاز سے زیادہ ری ایبزورپ ہو جائے گا جس کی وجہ سے بلڈ کے اندر جو ری ایبزورپ کیلشیم ہے وہ آ جائے گا اور آپ کا جو لو لیول کا بلڈ کے اندر کیلشیم ہے وہ منٹین ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ جو کیلشیم کی فورمیشن ہے جو کیلشیم آئین ہے اس کی وجہ سے جو آپ کے وائٹامین ڈی ہے اس کی فورمیشن میں بھی انکریز آجاتا ہے تو جو پیارا تھارڈ ہارمون ہے وہ کہہ کرتا ہے کہ آپ کے وائٹیمن ڈی کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے ایکٹیویٹڈ فرم کیا ہوتی ہے وین ٹوئنٹی فائیو ڈائی ہارڈ ٹروکسی کولی کیلسی فیرول کی فرم میں آپ کے وائٹیمن ڈی کو کنورٹ کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے جو کیلشیم کی ری ایبزورپشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کے وائٹیمن ڈی کی جو ایکٹیویٹڈ فرم ہوتی ہے وہ وائٹیمن ڈی 3 ہے جس کو کولی کیلسی فیرول بھی بہتا ہے تو یہ بیسیکلی سن لائٹ کی وجہ سے یا ڈائیٹری سورس سے ہم اپٹین کرتے ہیں اب جو آپ کا پیارا تھارڈ ہارمون ہے اس کا فوسٹریڈ لیول کے اوپر کیا اثر ہے ہم نے دیکھا کہ یہ پیارا تھارڈ ہارمون جو ہے وہ آپ کے کیلشیم کے ساتھ فوسٹریڈ لیول کو بھی منٹین کر رہا ہے کس طرح مینٹین کر رہا ہے کہ یہ آپ کے جو فوسٹریڈ لیول کی ایبزوپشن ہے بونز کے اوپر اس کو انکریز کر دیتا ہے ٹھیک ہے کڈنی میں بھی یہ کیا کرتا ہے کہ جو فوسٹریڈ کی ایکسکریشن ہے اس کو انہانس کر دیتا ہے ٹھیک اور تاکہ جو فوسٹریڈ آئین ہے اس کو کم سے کم ری ایبزوپ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ بوڈی سے نکالا جائے تو اس طرح یہ فوسٹریڈ آئین کی جو کمی لاتا ہے آپ کی بوڈی میں ٹھیک ہے پیارا تھارڈ ہارمون کیا کرتا ہے کہ کیلشیم آئین کو زیادہ کرتا ہے بوڈی میں بلڈ کے اندر اور جو فوسٹریڈ لیول ہے اس کو کم کرتا ہے آپ کے بلڈ کے اندر ٹھیک ہے اب اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جا کے اپنے ریسیپٹر سائٹ کے اوپر اٹیج ہوتا ہے ریسیپٹر کون سے ہوتے ہیں پیارا تھارڈ ہارمون ریسیپٹر ون ڈو ڈری سب سے زیادہ جو کومنلی ہم دیکھتے ہیں وہ پیارا تھارڈ ہارمون ون ہے جو کہ ہمیشہ آپ پروٹین ریلیٹڈ ہارمون ہیں اب اس کی وجہ سے یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے سائیکلک اے ایم پی کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کے بعد یہ چیک انڈ میسنجر کے میکنیزم کے درو آپ کے جو پرمیابیلیٹی ہے اس کو انکریز کرے گا سیل کی پرمیابیلیٹی انکریز ہوگی تو جو ہارمون ہے جو کلشیم ہے وہ زیادہ اندر آنا شروع ہو جائے گی اور فوسفر بہت جانا شروع ہو جائے گی اب اس کی ریگولیشن کی بات کریں تو آپ کا جو بلڈ کا کیلشیم اور فوسفر لیول ہے وہ اس چیز کو ریگولیٹ کرتا ہے اگر باڈی کے اندر کیلشیم لیول زیادہ ہے کیونکہ یہ جو پیارا تھارڈ ہارمون ہے یہ آپ کے باڈی کے اندر موجود اماؤنٹ سے انوار سیکٹ کرتا ہے اگر کیلشیم آپ کی باڈی میں زیادہ ہے تو پیارا تھارڈ ہارمون کم ریلیز ہوگا اگر کیلشیم آپ کی باڈی میں کم ہے تو پیارا تھارڈ ہارمون زیادہ ریلیز ہوگا مطلب انوار سیکٹ کرے گا اب اسی طرح فوسفیٹ کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر تو اس کو جو کنڈیشن ہے کہ جب جب آپ کی باڈی سے جو پیارا تھارڈ ہارمون کی سیکٹریکشن ہے وہ کم ریلیز ہوتی ہیں وہ کب کب اگر آپ ٹائٹ میں کیلشیم لے رہے ہو آپ کا بلڈ کے اندر کیلشیم لیول ہی نورمول ہے تو کیا حصول ہوتا ہے ہمیں پیارا تھارڈ ہارمون کو ریلیز کروانے کی ویٹمین ڈی لے رہے ہو تب بھی پیارا تھارڈ ہارمون کم ریلیز ہوگا اس کے علاوہ آپ کی جو باڈی ہے بون ہے وہ کیلشیم کر رہی ہے تب بھی آپ کو آپ کی باڈی کو پیارا تھارڈ ہارمون کو سیکٹریک کرنے کی نیڈ نہیں ہے اب جو فوسفیڈ لیول ہے اس کو بھی آپ کا بلڈ کا جو فوسفیڈ لیول ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے اور جو پیارا تھارڈ ہارمون ہے وہ دریکٹلی پرپورشن ہوتا ہے بلڈ فوسفیڈ لیول کی اب اگر آپ کے بلڈ کے اندر فوسفیڈ لیول کم ہے تو یہ کم ریلیز ہوگا زیادہ ہے تو یہ زیادہ ریلیز ہوگا ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کیلشیم ٹونین کی کیلشیم ٹونین آپ کے تھائرائیڈ ہارمون کی سیکریشن ہے ٹھیک ہے اب جو تھائرائیڈ ہارمون کے اندر موجود پیارا فولیکلر سیلز ہیں اس کے اندر سے یہ سیکریش ہوتا ہے اب اس کا کام کیا ہے بیسیکلی ادھر انہوں نے دھوڑی انیٹمی بتا ہی ہے کہ یہ جو پیارا فولیکلر سیلز ہیں اس کے جو ڈرائیو فوم ہیں الٹیمو برینکل جو گلینڈز ہیں ادھر سے یہ جو پاوچیز ہیں فرنجیل پاوچیز ادھر سے یہ کیلشیٹونین ریلیز ہوگی آتا ہے اس کی کیمسٹری کی بات کریں تو اس میں ٹھائٹی ٹو امائنو ایسیڈ ہیں اس کا اویٹ ٹھائٹی فور ہنڈرڈ ہے اس کی جو پہلے یہ پرو کلشیٹونین کی فوم مطبع ان ایکٹیو فوم میں یہ بوڈی سے تھائرائیڈ ہارمون سے ریلیز ہوتا ہے اس کے بعد اس کے پلازما لیول اور ہاف لائف کی بات کریں تو پلازما لیول کلشیٹونین ون سے ٹو ایم جی پر ڈیسی لیٹر ہے جبکہ جو اس کا ہاف لائف ہے وہ فائف سے ٹین منٹس ہوتی ہے میٹابلیزم کی بات کریں تو یہ بوڈی سے لیور اور کھٹنین کے تھوڑھ سیکریٹ آؤٹ ہوتا ہے اب جو کیلشیٹونین ہیں یہ ڈیریکٹلی پروشنل ہوتا ہے آپ کے کیلشیم لیول کے کیلشیٹونین پلاز ایم پورٹنٹ رول آن کنٹرولنگ دی بلڈ کیلشیم لیول اور دیکریزی بلڈ کیلشیم لیول دیر بائی کانٹریکٹ پیراثر آرہ ہرمون اب یہ کہہ کرتا ہے کہ جو پیراثر آرہ ہرمون ہے اس کو کانٹر ایٹ کرتا ہے اس کے انورس کام کرتا ہے اگر پیراثر آرہ ہرمون سیکریٹشن کو انتریز کر رہا ہے تو آپ کا کیلشیٹونین کیلشیم لیول کو ڈیکریز کرے گا ٹھیک ہے تو آپ کے بلڈ کے اندر کلشیم ہے اس کے لیور کو اگر کم کرنا ہو تو کلشیم کلشیٹونین ریلیز ہوتا ہے کلشیٹونین کس طرح آپ کی بوڈی کے اوپر ایکٹ کرے گا کہ یہ اوستیو بلاسٹک ایکٹیویٹی کو انہانس کر دے گا کیسے کہ پیرات ہارمون کیا کر رہا تھا آپ کی اوستیو بلاسٹک ایکٹیویٹی کو انکریز کر رہا تھا جبکہ کیلسیٹونین آسٹیو بلاسٹک ایکٹویٹی کو انکریز کر کے جو کیلسیوم کی ڈیپوزیشن ہے بون کے اوپر اس کو انہانس کر دے گا اس طرح کیا ہوگا کہ بلڈ سے نکل کے جو کیلسیوم ہے وہ بون کے اوپر ڈیپوزیٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے جو بلڈ کے اندر کیلسیوم ہے وہ کم ہو جائے گی بون کے اوپر کیلسیوم ڈیپوزیٹ ہو جائے گی اب کیڈنی کی اوپر بات کریں تو یہ کیا کرتی ہے جو پیراتھائیڈ آرمون تھا وہ کیلسیوم لیول کو بچا رہا تھا کیونکہ انکریز جو کرنا تھا بلڈ میں اب کیلسیٹونین کیا کرے گا کیلسیوم کو کیڈنی سے ریلیز کرے گا ایکسکریٹ کرے گا جس کی وجہ سے بلڈ کے اندر کیلسیوم کی کم اماؤنٹ کم ہو جائے گی انٹرسٹائن میں بھی یہ کیا کرے گا کہ یہ ایبزوپشن کو پریبینٹ کرے گا اب اگر فوسفر لیول کی بات کریں تو یہ بھی پیراتھائیڈ ہارمون کے انٹاگونیسٹ ہے پہلے ہم کیا کرے تھے کہ یہ ڈریکٹلی ایکٹ کر رہا تھا پیراتھائیڈ ہارمون جو فوسفر لیول کو بلڈ میں کم کر رہا تھا جو کیلسیوم ہے کیلسیٹونین ہے وہ کیا کرے گا اس کو انہانس کر دے گا ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو پیراتھائیڈ ہارمون کی ہی طرح فوسفر لیول کے اوپر ایکٹ کرتا ہے کیا کرے گا کہ بون کے اندر جو فوسفر کی ریابزوپشن ہے اس کو انہیبٹ کرے گا ٹھیک ہے اور کیا کرے گا کہ فوسفر کی جو ڈیپوزیشن ہے اس کو سٹیمولیٹ کر دے گا بون کے اندر اور فلاوزما کے اندر فوسفر لیول کو کم کر دے گا اب کیڈنی کی بات کریں تو یہ کیڈنی سے فوسفر کی ایکسکریشن کو بڑھا دے گا تاکہ بلڈ کے اندر فوسفر لیول کم ہو اب جو کیلسیٹونین ہے اس کی ریابولیشن کی بات کریں تو یہ جو بسیکلی آپ کا کیلسیوم لیول پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے کیلسیوم ریسپٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیلسیوم کیوں کیوں ضروری ہے آپ کی بون اور ٹیت کی فارمیشن میں نیورونل ایکٹیویٹی سکیلٹل مسل ایکٹیویٹی کارڈیئیک ایکٹیویٹی سمودھ مسل ایکٹیویٹی سیکریٹری ایکٹیویٹی آف دی گلینڈ سیلڈ بین گروت کوبولیشن آف لڈ ان سب کے لیے آپ کا جو کیلسیوم ہے اس کا میٹابولیزم نیسیسری ہے آپ کا کیلسیوم ایبزورب اور ایکسکریٹ کہاں سے ہو رہا ہے جو آپ کی کیلسیوم کی ایبزوربشن ہے وہ آپ کے جی ایٹی سسٹم کے دروں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کی ایکسکریشن جورین اور فیسز کے دروں ہو رہی ہے کیلسیوم لیول کی ریگولیشن کس طرح ہو رہی ہے آپ کے پیراثرڈ ہارمون سے کیلسیٹونین سے اور کیلسیٹرول کے دروں ٹھیک ہے پیراثرڈ ہارمون کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پیراثرڈ گرینڈ سے لیز ہوتا ہے اس کا مین فنکشن کا ہے کہ کیلشیم لیول کو انکریز کرنا کیلسیٹرول کا ہے کہ وائٹامین ڈی کی ایکٹیویٹڈ فوم ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ بھی کیلشیم لیول کو انکریز کرتا ہے آپ کے بلڈ کے اندر کیلسیٹونین کیا ہے کہ یہ آپ کے کیلشیم لیول کو ڈگریز کرنے والا ہارمون ہے اب جو کیلسیٹونین ہے اس کے دوسرے گلینٹس کے اوپر کیا انڈوکرائنگ ہارمون کے پر کیا فنکشن ہے تو گروت کے اوپر یہ کیا کرتا ہے کہ گروتھ ہارمون بلڈ کیلشیم لیول کو انکریز کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی جو یورینری ایکسکریشن ہے اس میں کیلشیم کو انکریز کر دیتا ہے کلوکوکوٹیکوئیڈ آپ کے جو بلڈ کیلشیم لیول کو ڈکریز کر دیتا ہے فوسفیٹ کے میٹابلیزم کی بات کریں تو فوسفیٹ بہت امپورٹنٹ آرگینک آئین ہے یہ آپ کو جو بینز نٹس میلک چیز بٹر اس میں آپ کھاتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی کو اویلیبل ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ان ارگینک فوسفورس ہے فوسفیٹ پی او پور یہ آپ کی باڈی کے اندر فوسفیٹ کی فرم میں پایا جاتا ہے اب اس کو کیوں ضروری ہے فوسفیٹ یہ اٹی پی دینے آر این ایم پروٹین بونز اور ٹیٹ کی فورمیشن میں ایسیڈ بیس بیلنس کے لیے فوسفیٹ بہت ضروری ہے اس کو بھی ریگولیشن اس کی اگر بات کریں تو ریگولیشن کے لیے فوسفیٹ لیول کے ریگولیشن ہم نے ابھی پاڑی کر رہا تھا ہے ہارمون کروا رہا ہے کیلسی ٹونین کروا رہا ہے اور کیلسی ٹرول کروا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا ہم نے بار بار ایک ہی چیز کو پڑھا مجھے امید ہے کہ ہم نے سمجھ آ چکی ہوگی آپ لوگوں کو کوئی کوششن کی رہی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کا کوئی چھنا سمجھ آئے تو آپ مجھے ویٹس اپ ڈروپ میں میسیج کر دیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ